گریب پریوار میں ایک ایسا سدشیج جرور ہوتا ہے جو اس پریوار کو گریبی سے نکال کر ہائی کلاس فیملی میں بدل سکتا ہے آپ کی فیملی میں آپ وہ انسان ہو سکتے ہو نفرت کرنا ان مرک لوگوں کا کام ہے جن کو لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جندہ رہیں گے اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے دکھی ہیں کتنے اداس ہو کتنے ٹوٹ چکے ہو اس لیے آپ کا کام کیول ایک ہی ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی حالت میں اپنا کام نہ چھوڑو جندگی میں دو پئیوں کی سائیکل کی طرح ہے بیلنس تب ہی رہے گا جب تک آپ چلتے رہو گے جتنا کم بولو گے اتنے جدہ پر باؤسالی آپ کے سب دوتے جائیں گے کسی کی دیا اور احسان کے سارے آپ جندگی جدہ دن نہیں جی سکتے اس لیے اس کی امید کیے بنا اپنی جندگی جنا جاری رکھئے ہر بار بحیث کرنا یہ ایک ماتروپسن نہیں ہوتا آپ چاہیے تو سیدھا یہ بھی بول سکتے ہیں کہ میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں امید اور بھروسے میں سب سے بڑا فرق یہ ہی ہوتا ہے کہ امید ٹوٹنے سے آپ اوبار شکتے ہو لیکن بھروسہ ٹوٹنے سے نہیں جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو آپ کی محنت کے انسار پر نام نہیں مل رہا ہے تو خود کو ایک چیز جرور یاد دلائیں کہ ابھی بھی کچھ ایسی کمی ہے جو آپ کی محنت میں رہ رہی ہیں اگر آپ کا بچپن یادگار نہیں رہا ہے تو اپنے سے چھوٹوں کا بچپن یادگار بنائیں کیونکہ جس طرح سے آپ کے پاس میں ایک ہی بچپن تھا اسی طرح سے ان کے پاس بھی ایک ہی بچپن ہے بڑے ہونے پر ایک بات کی سانتی جرور ہوتی ہے کہ ہم جوانے میں نہیں مر رہے ہیں کبھی کبھی سب کچھ حاصل کرنے کے لیے سب کچھ گھونا پڑتا ہے جتنا آپ اپنی ٹینسن کو سیریسلی لیتے ہو اتنا سیریسلی آپ کی ٹینسن کو کوئی نہیں لیتا اور اس لیے آپ کو بھی ٹینسن کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے کیونکہ ٹینسن کرنے کا نکاراتمک پرواب آپ پر ہی پڑے گا اگر آپ کسی سمشیہ سے جج رہے ہیں تو آپ کی سوچ سمشیہ کی بجائے اس کے سمدان پر کندری تو نہیں چاہیے نفرت کرنے والوں کے لیے جندگی بہت چھوٹی ہے اس لیے نفرت کرنے کی بجائے اپنے کام پر دھیان کئی گناہ بہتر ہے اگر آپ پہلی بار میں سفل نہیں ہو رہے ہیں تو آپ میں اور مہال لوگوں میں بہت بڑی سمانتہ ہیں کیونکہ وہ بھی پہلی بار میں سفل نہیں ہوئے تھے چاہے آج آپ کتنا بھی پیسہ کمارے ہو آپ کو اپنے بڑھا فے کے لیے پیسے جرور بچا کے رکھنے چاہیے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے اگر آپ ان کا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کا کام کون کرے گا اگر آپ بینا بڑھے ہوئے بھوششے میں جینا چاہتے ہیں تو اپنے سے بڑھوں کے ساتھ سمائے جرور بیتائیں کیونکہ انبوہ عمر کے ساتھ ہی آتے ہیں آپ کی خوشی کے مالک کیول آپ خود ہیں ماپ کرنا سیکھئے کیول وہی ماپ کر سکتا ہے جو صحیح ہوتا ہے اور اپنے اس صحیح پن کو ماپ نہ کر کے غلط مت ٹھہرائیے انسان خود کی غلطیوں پر تو خود کا وکیل بن جاتا ہے لیکن دوسروں کی غلطیوں پر جج بن جاتا ہے کبھی بھی کسی مرک وقتی میں کمی نہیں نکالیں کیونکہ ایسا کرنے پر وہی آپ سے نفرت کرے گا لیکن کسی سمجھدار وقتی میں کمی نکالنے پر وہی آپ کو نفرت کرنے کی بجائے آپ کو سکریہ کہے گا بہت باریسہ ہوتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہار رہے ہو پر واسطہ میں آپ کو تب یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ اس وقت سفلتا کے کتنے پاس ہو اس دنیا کی سب سے سندر چیزوں کو دیکھا وہ چھوہ نہیں جا سکتا ان کو کیول محسوس کیا جا سکتا ہے کسی انسان کے واسطوی گروپ کو اگر جاننا ہے تو اسے کیول اتنا کہہ دینا کہ میں ابھی سمجھا میں ہوں کوئی اکیلا رہتا ہے تو کوئی اکیلا رہ جاتا ہے اس مطلب کی دنیا میں چار لوگ آپ کے ساتھ تبیعن تک چلیں گے جب آپ مچ چکے ہوں گے پوری جندگی یہ سوچ کر ہی نکال دی کہ یہ کام کر لوں گا تو چار لوگ کیا کہیں گے یہ کام نہیں کروں گا تو چار لوگ کیا کہیں گے جب موت ہوئی تو سمجھ میں آیا کہ چار لوگ کیول رام نام ستھے ہی بول سکتے ہیں آپ کے جھکنے سے کوئی رشتہ بچ جائے تو جھک جاؤ پر پھر بھی ہر بار آپ کو ہی بینا گلتی کے جھک نہ پڑے تو بھائی رک جاؤ نہ تو مشکل گڑی آنے پر فشلیے اور نہ ہی اچھی گڑی آنے پر اچھلیے عجیب دنیا ہے پتھر کے بیل کو پوجا جاتا ہے اور جندہ بیل کو ڈنڈے سے مارا جاتا ہے ایک سمجھ تھا جب بچپن میں سندے کو بہت سکون ملتا تھا اور اب ہے کہ اس میں بھی ملاؤٹ ہو گئی ہے کاز تھوڑا وقت بھی ہوتا ان لوگوں کے پاس جن کے پاس رشتے تو ہیں پر رشتوں کے لئے سمجھ نہیں ہے جیون کی سب سے جروری سیکھ کبھی بھی کتابوں سے نہیں ملتی پریسانی میں کسی کو سلا کی نہیں بلکہ ساتھ کی آوشکتہ ہوتی ہیں اگر آپ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو بن مانگی سلا بھی مت دیجئے اگر آپ کو اپنے جیون کا کوئی لکشے نظر نہیں آتا تو آپ کے والے خوش رہنا سیکھئے آپ کو بچمن میں ہر کوئی پیار کرے گا آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ہر کوئی پیار کرے گا رہی بات بیچ کی تو اس میں آپ کو خود خوش رہنا سیکھنا ہوگا اس دنیا میں سیسا یہ کیسا دوست ہے جو کبھی نہیں کہہ سے گا آپ پر جواب رو رہے ہوں گے جندگی کو آسان بنانے کے لئے کچھ نہیں کریں اس سے بہتر ہے کہ خود کو مضبوط بنانے کے لئے کام کریں نیچے گرنے میں کوئی سرم کی بات نہیں ہے سرم کی بات تب ہے جب آپ گر کر بھی نہیں اٹھتے یودہ کیول جیتنے والوں کو ہی نہیں بولتے یودہ کیول ان کو بولتے ہیں جو لڑتے ہیں اگر آپ کو بار بار لوگ دکھ پہنچاتے ہیں تو ماپ کرنا سیکھئے مشکلیں ایک پہاڑ کی طرح ہیں جب آپ ہر مشکل کا سامنا کر کے وہاں تک پہنچ جاؤیں گے تب ہی چاروں طرف سے نظارے کا آنند لے پاؤ گے ہر روج اپنے آپ کو ایک چیز یاد دلائیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی لائپ کتنی ہارڈ ہیں بلکہ فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ ہارڈ ہیں یا نہیں کوئی آپ کی نندہ کرے تو آپ بہت باگیشہ لیے کیونکہ آپ کو مکت میں اپنے آپ کو اوٹ بہتر بنانے کا موقع مل رہا ہے ہمارا خود کا واسطوی گروپ ہمیں کہیں ملتا نہیں ہے بلکہ بنانا پڑتا ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا دروازہ بند ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت کتنے اوٹ دروازے کھلے ہیں ہمیسا وہ کام کریں جو صحیح ہیں وہ نہ کریں جو آسان ہیں اگر آپ کو ان کاموں کو کرنے کے لیے سمیہ نہیں ہیں جو صحیح ہیں تو کم سے کم ان کاموں کو نہ کریں جو غلط ہیں دوسروں سے الگ ہونے کا مطلب غلط ہونا نہیں ہے رشتوں کو غلطیاں نہیں بلکہ غلط پہمیاں ختم کر دیتی ہیں آرام کرنا اور کچھ سمیہ بریک لینا تو ایک اوپسن ہو سکتا ہے لیکن گھٹنے ٹیک لینا اور ہار مان لینا کوئی اوپسن نہیں ہونا چاہیے اپنے سپنے سچ کرنے کا سب سے پہلا قدم ہے سپنے دیکھنا جندگی بہت آسان ہو جائے گی اگر آپ آپ نے ماپ کرنا مافی مانگنا دونوں سیکھ لیے کٹھن دینوں کی پریباسہ کیا ہے وہ دین جو آپ کو مضبوط بناتے ہیں اگر لوگ آپ کے لکشوں پر ہنس نہیں رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لکشیں بہت چھوٹے ہیں جندگی کا مطلب خود کو ڈھونڈنا نہیں ہے جندگی کا واشترک مطلب ہے خود کو بنانا تکلیپ ان لوگوں سے نہیں ہوتی جو ساتھ نہیں دیتے تکلیپ ان لوگوں سے ہوتی ہے جو ساتھ دینے کا دکھاوا کرتے ہیں جو ساتھ دوں گ چھوٹے ہیں